موسیقی 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 ایک پرندہ ہے شرمندہ کھاؤ نمگا کھائیت سے تو انڈے کے اندر کھاؤ جنگا سوچ رہا ہے باہر آخر کیوں نکلا ہے موسیقی 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 ہمارا گھر ایک چھوٹے سے نننے سے گرہ پر بسا ہے یہ گرہ ہم سب کو اپنی گود میں لیے ہوئے گھوم رہا ہے اور اس وشال برہمانڈ میں جیون کی اپستیتی کا پریچے دے رہا ہے اس گرہ پر انیک جیو جنتو ہے جو زندہ رہنے کے لیے کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھتے کچھ جیو ماسا ہاری ہوتے ہیں تو کچھ پھول پتے کھا کر شاہ کا ہاری جیون بیتاتے ہیں پر یہ سب آپس میں مل جل کے رہتے ہیں ہم سبھی پرانی پیڑ پودے جس گرہ پر ساتھ ساتھ رہتے ہیں اسے پرتفی کہتے ہیں جانور اور منوشی دونوں کو مل کر رہنا ہوگا یہ یاد رکھنا ہوگا کہ کہیں اپنے سوارت کے لیے یہ سندر جنگل نشت نہ ہو جائے ارے چھوڑو یہ سب باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی بہت چھوٹا ہے ابھی لگتا ہے اس نیندہ رہی ہے آوادی اور سبھتا سے دور کتنے مجھے سے سو رہا ہے در کسے کہتے ہیں یہ ماسون جانتا تک نہیں بڑا ہو کر ہمارا بیٹا ہمارے پجن پر چلے گا اور اس جنگل سے دوستی کر کے پرکرتی کو نشت ہونے سے بچائے گا ہے نا لو چلتے ہیں اس کے اٹھنے سے پہلے ہی جنگل سے مٹی اور جل کے نمونے لے آتے ہیں آرام سے سونا یہاں ہوا اور پانی میں کتنی تازگی ہے ہے نا میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا پہلے مجھے مٹی اور پانی کی نمونوں کو جاچنا ہوگا کہ کہیں پردوشان کا زہر یہاں تک تو نہیں پہنچ گیا بہم 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 مرمز پا 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 آدم بو، آدم بو، مجھے انسانوں سے نفرت ہے تباکی، تباکے، تباکے ہاں ہاں کیا ہے شیر خان منوشی کی گند آ رہی ہے، جا کر ڈھونڈو اسے پر آپ منوشی کا سکار نہیں کر سکتے یہ نیم کے ورودھ ہے، یہ جنگل کے نیم کے خلاف ہے شیر خان یہاں کے نیم میں بناتا ہوں، کیا سمجھے، جاؤ سمجھ گیا، جاتا ہوں شیر خان سمجھ گیا لگتا ہے آدمی کا بچہ ہے رکھ بھی جاؤ، کیا کر رہے ہو چھوڑو یہ تو پاگل کر دے گا اب تم گھر جاؤ ارے بابا اب یہ رونا بند بھی کرو تو تمہیں یہ کھیل اچھا لگ رہا ہے، جرا ٹھیک سے بڑے قسمت والے ہو جو مجھ جیسے سیدھے سادے اجگر کے پلنے پڑے اجگرنا اچھا ہوتا ہے نا برا نربر اس پر کرتا ہے کہ پیٹ کھالی ہے برا نا نا بھالو ہمیں بدنا مت کرو میں جنگل کے قائدے قانون جانتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوگا اگر میں نے منوشوں کو کھانا شروع کیا یہ تو منوش کا بچہ ہے میں نے تو پہلے منوش کو اتنے قریب سے کبھی نہیں دیکھا کتنا پیارا بچہ ہے سبھی پرانی بجپن میں پیارے لگتے ہیں بڑا ہو کر یہ جنگل کے لیے خطرہ بن سکتا ہے لگتا ہے تم ٹھیک کہتے ہو اس کے ماتا پتہ اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے اسے پھوراں سرکشت جگہ لے جانا چاہیے ہاں خیال برا نہیں ہے کہاں رکو کہاں جا رہے ہو یہ اب تمہارا ہے جو کرنا ہے سو کرو پر میں اکیلے کیا کر سکتا ہوں میں بغیرہ کو بلا کر لاتا ہوں وہ منوشوں کے بارے میں اچھی جانکاری رکھتا ہے وعدہ کرو تم بغیرہ کو لے کر ترنت واپس آوگے اور راستے میں رکو گے نہیں سونے کے لیے کوشش کروں گا آہ بیچر کہاں منا میرا بیٹا کہاں چلا گیا موگلی کیا ہوا یعنی یہ میں اسے یہاں سوتا ہوا چھوڑ گئی تھی اس کے پالنے میں کہاں گیا کیا پتا شاید جنگل کی طرف چلا گیا ہو موسیقی 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 کون ہے مجھے کسی کی دوستی کی ضرورت نہیں پر سنو بگیرہ شیر خان ہاں لگتا ہے تمہارے اس مانوشہ کے بچے نے گڑ بڑ شروع کر دی ہے کیا کرے بچے کے ماں باپ کو جنگل سے ڈھون کر نکالو کہیں ان پر شیر خان کی نظر نہ پڑ جائے بچے کو مجھے اور بھی کام ہے یہاں سبھی کچھ ایک ساتھ کیوں ہوتا ہے تو شور کا مطلب مصیبت شیر خان آ رہا ہے اٹھو جاگو ہمیں یہاں سے جانا ہوگا ہو موسیقی 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 کیا کیا ہے تمہیں میرے موگری کے ساتھ جواب دو بولو وہ کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے میرا بیٹا بولو ایک اور جنگلی چین پر ادھر آ رہا ہے پر موگلی کا کیا ہوگا میرا پندوق کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے باپس چلو میرا بیٹا لو مت ہم باپس پھرائیں گے اسے ڈھونڈنے میں وعدہ کرتا ہوں چلو 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 بے چلو چلو شیر خان میں نے ڈھونڈ لیا ان مانوشیوں کو ہاں اب آئے گا مزا کور ہے اگر تم آدمی کا شکار کرو گے تو وہے لوگ ہم پر حملہ کر دیں گے بگیرا ہاں اور یہی جنگل کا نیم ہے کہ ہم جیسے جانور مانوشی کا شکار نہیں کریں گے کیا تمہیں یاد نہیں بھول گئے مجھے پروہ نہیں جانتا ہوں پھر بھی چیتاؤں نہیں دینے آیا تھا بہتر ہوگا کہ تم کھرگوش کا ہی شکار کرو کیا کہا تم نے شیر خان سمیہ مات گواں ورنہ وہ لوگ ہاتھ سے نکل جائیں گے اگر تم مجھے روکنا چاہتے ہو تو نیچے اُترو بگیرا تمہاری مرضی میرے پاس سمیہ نہیں ہے مجھے پاس سمیہ مجھے پاس سمیہ میرے پاس سمیہ یہ آجگر ہے اری ڈروں نہیں یہ کیونکہ جنگلی پہ لے آؤ چلے یہ مانوش تیز کیوں نہیں دوڑ سکتے ہیں بگیرا بگیرا نیچے اُترو بگیرا شیر خان کیا ہے کہیں سے ایک اور منشی کی گند آ رہی ہے چھوٹے بچے کی چھوٹے بچے کی شیر خان نہیں دکھ رہا ہے لگتا ہے پیچھا کرنا چھوڑ دیا چھوٹے بچے بگ سلو نہیں آرے آرے یہ تو بہت برا ہوا آرے بھالو تم کہاں بھاگے جا رہے ہو اوہ تب باگی ہٹو جلدی میں جلدی میں ہوں اوہ اچھا اب پتا چلا منشی کا بچہ کیسا دیکھتا ہے دیکھو بچوں اب سیدھے گھر چلے جاؤ جاؤ سیدھے جاؤ سیدھے گھر ماں 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 دیکھو تباکی میں تمہیں منشی کا شکار نہیں کرنے دوں گا شیر خان موسیقی ماں ماں ارے یہ تو منشی کا بچہ ہے یہ کہاں سے آیا لگتا ہے بیچارہ جنگل میں راستہ بھول گیا ہے ماں ماں کتنا پیارا ہے موسیقی دیکھو کیسے دودھ پی رہا ہے بلکل ہماری بچوں کی طرح ہمم لگتا ہے بیچارہ بھوکا ہے اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے اوہ یہ تو شیر خان کی آواز ہے بچوں کو جلدی سے گھپا میں لے چلو چمیلی ہاں یہاں پر ایک منشی کا بچہ ہے میں لینے آیا ہوں یہ تمہارا شکار کا اڈڈا نہیں نکل جاؤ یہاں سے یہ میرا شکار ہے مجھے دے دو نہیں ملے گا ارے یہ مجال تمہاری یہ جرت مجھے وہ آدمی کا بچہ دے دو نہیں ملے گا وہ ہمارے پریوار کا سدس بن چکا ہے تمہارے پریوار کا چلے جاؤ ہمیں اکیلا چھوڑ دو شیر خان ٹھیک ہے میں تمہیں ایک بار پھر چیتاونی دے رہا ہوں موٹی تمہیں اس کا مجھا چکھاؤں گا وہ منشی کا بچہ میرا شکار ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گا کبھی رہی ہمیں اسے پال سکیں گے پر تم نے تو فیصلہ کر لیا ہے چمیلی کیوں ہاں میں اسے پالوں گی تو تم اس منوش کے بچے کو پالنا چاہتی ہو یہ ہماری بیرادری کا نہیں ہے اسے یہاں رکھ کے ہم مصبت میں پڑ سکتے ہیں شیر خان اس کے پیچھے پڑا ہے شاید اس لیے کہ اس کے ماباپ مر گئے ہیں کیا اس حال میں اسے اکیلا چھوڑ دینا ٹھیک ہوگا شیر خان مصبت کرے گا ٹھیک ہے اسے ندی میں پھیک دیتے ہیں اپنی پنچائت سے اس کا فیصلہ کرواتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس بچے کو موتی اور اس کا پریوار تب ہی گود لے سکتا ہے جب ہماری بیرادری کے دو صدس سے راضی ہو جائیں لیکن موتی اور چمیلی کو چھوڑ کر جواب دیجے آپ سب کو یہ منظور ہے بولو منظور ہے اب کیا ہوگا تو بچہ یہاں سرکشت ہے مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میری بھی رائیمان لی جائے شانتی بھالو ہمارا اچھا دوست ہے وہ جنگل کے قانون اور نیم کا پالن بھی کرتا ہے ہمیں اس کے بات شانتی سے سننی چاہیے بہت شکریہ سرپنچ دوستوں منوشک کے بچے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا میں آشواسن دیتا ہوں یہ بیچارہ تو کیول ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نہ تو اس کے پنجے ہیں نہ تو اس کے نکلے دات ہیں آپ کو اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دھنیوار بھالو بھائی میں تو اس بچے کے ساتھ سے دنگ رہ گیا پر ہمیں ایک اور سدسی کی ہاں چاہیے میں کچھ کہوں ہاں ہاں میں ویسے تو مجھے آپ لوگوں کی برادری میں بولنے کا حق نہیں ہے پرانتو جنگل کے نیم کے انسار میں آپ کو اس بچے کے بدلے میں ایک بھینس یا کوئی اور جانور دینے کو تیار ہوں اچھا ٹھیک ہے بھگیرہ پر تم بچے کے ساتھ کروگے کیا مجھے وشواس ہے کہ بھالو اس کا پورا خیال رکھے گا کیوں بھالو کون میں کون کیا تمہیں بھینس کا اپہار سوکار ہے شانتی لیکن کیوں بھگیرہ اس بچے کے ماتا پیتا مر چکے ہیں ہاں کیا تم نے مارا انہیں نہیں لیکن وہ سب میری گلتی سے ہوا سنو سب بھگیرہ شیر خان کو منوشوں کا شکار کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی وہ درگٹنا ہوئی بھگیرہ تم نے ایسا کیوں کیا کیوں کی بھگیرہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم پر کوئی ویپتی آئے ہے نا بھگیرہ میں نے ٹھیک کیا بھگیرہ اب تمہیں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں موٹی جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے کیا تے ہوا آپ لوگوں کو بھینس ویکار ہے یا نہیں سر پنچ میں سن رہا ہوں بھگیرہ ہمارا مطر ہے اور اس نے ہمارے ہت میں یہ قدم اٹھایا ہم لوگ بچے کے بدلے بھینس لے لیں گے کسی کو اعتراج ہو تو سامنے آئے بولو بھائیوں اب منوش کا یہ بچہ اس جنگل کا ایک سدس سے بن گیا ہے آہ پر ہم اسے کیا بلائیں میں نے سنا تھا اس کے ماں باپ اسے موگلی کہہ کر پکار رہے تھے موگلی بڑا پیارا نام ہے موگلی بھالو اور بھگیرہ کو دھنیواد دو موسیقا موسیقا موسیقا